بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف علیہ السلام قصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں پی سی وارڈ نیو تو ناظرین آج ہمیں سکتے ہیں سائیوال شہر میں جیسا کہ ناظرین حکومت ہے وقت نے ایک بار پھر جو ہے وہ عوام پر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر ایک بار پھر مہنگائی کا بم گرہ دیا ہے جیسا کہ آج ہمیں سکتے ہیں پٹرول پمپر یہ آپ پیچھے دے سکتے ہیں پٹرول جان کے لوگ اس قدر وہاں پر جمع ہے جیسا کہ پٹرول جو ہے وہ فری مل رہا ہو لیکن ناظرین پٹرول کی قیمتوں میں اب جو ہے وہ رات بارہ بجے کے بعد فری لیٹر تیس روے اضافہ کر دیا جائے گا جیسا کہ عوام نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو امیدیں لگائی تھی جو عوام کے خیالات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جب اقتدار میں آئے گی عوام کو رلیف دے گی مہنگائی میں جو ہے وہ کمی لائے جائے گی تو اس کے برقس کیا ہو رہا ہے تو آئیے عوام سے ج چاہیے گی اسلام علیکم آب کیسے ہم یہاں سے گول چکر پر رویر ہے تو اس لئے صاحب کیا کہنا چاہیے گی کیا کہنا ہے آپ کا سامنے راشتہ نہیں کہا ہکنے مل گیا تو مل گیا تو مل گیا تو مل گیا تو جہاں جی لو کروٹری کھانو رہے گا لو کروٹری پرال پانا ہے یہ ہے زیادہ مہنگا ہے تو سکی کہنا چاہو گے انہوں نے روٹری کھانا رہے گا اور پٹرول میں آئے گا مجبوری لوگ کھانا رہے گا انہوں نے روٹری کھانا رہے گا انہوں نے سارا سٹوک کر لیا اب دے نہیں رہے اپنے جو رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں بوتلوں میں جب بوتل لے کے جاؤ تھا کہتے بائک لے او بائک لے کے جاؤ کہتے بوتل لے او خان صاحب یہی کام ختم کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ عوام ہے جو یہ ختم نہیں کرنے دے گی اب یہ مافیا پٹرول آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو آئی دے ایتھا ہی لالدار چاہوں انہیں در ہوگی تانو آئی دے سانو کا انٹا ہو گیا انٹا ہو گیا پٹرول ہی ملیا تانو نہیں جی کی وجہ کی یہ باجیوں مینگا ہو رہے ہیں جی تانگرین دے رہے بابا جی تیر بے مہنگا ہو رہے ہیں پٹرول لے تو اس کی کہنا چاہتے ہیں تو اس کی کہنا چاہتے ہیں تو نا دن یہ ایسے ہیں بابا جو بچے تو ہوتی بہت ہوتی بہت ہوتی بہت ہوتی بہت ہوتی تیر بے مہنگا ہو رہا ہے پٹرول تو کیا کہنا چاہیں گے پہلے خان صاحب کی حکومت میں بھی کافی مہنگا ہوا آپ نون لے کی حکومت میں تیر بے یک دم جو ہے باہی باس صاحب کی دور میں یہی آل ہوگی جو بھی آئے گا یہ لوڈ ماری کرے کہوں کیوں کیوں کی ہوتی پٹرول تو آپ کھاں کی کچھ پڑی بپر زنگانی میں جو بے ہوتی ہوتی بھر بے پہلے ہوتی بہت ہوتی بہت ہے بے بہت ہوتی بہت میں ہوتی ہوتی ο میں بہت ہوتی مو کسی نہیں ہوتی میرے کیسی بہت ہوتی بارہ بجرے میں دس پندلہ منٹ بکایا ہے لیکن ابھی اسے جو ہے وہ ایک سو اسی ریڈ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو جو ہے وہ پندلہ منٹ پہلے ہی جو ہے وہ ایک سو اسی پر پٹول دیا جائے محترم جیسا کہ پہلے ہی حکومت آئی ہے ہونی حکومت لوگاں بڑی امیسی پاکستان مسلم اگنونی حکومت آئے گی مہنگائی کٹکی دی جائے گی لیکن یہاں کتم جو ہے وہ تیر پر مہنگا کی تاکیا پٹول اندر بارے اس کی کیا نا چاہو گے سا رہے ہیں بہت اللہ یہ ساتھ ہے ایک ملک رہے ہیں کہ وہ سارے لوٹری قٹھے ہیں وہ کوئی ملک خیارہ نہیں کوئی اس رہے انہوں نے اپنی بے یہ ہے کہ اور وہ دنوں میں پاس چلے جانے جو مرانوں کو یہ خوکم دینا چاہو گا توسی بس آئی ہے سیاسی صدر جائی دے ایک مرانی صدر جانگی بس آم کرتے ہیں کہ سیاہی کسے آکی کام سے آیا یا تاریم جاگلے کاری مزا کاف سے آئے ہیں میں نے کھانے کھانے دے با Clarvanے دیچھا کہ تیکیز ہے ب بخشیق کھانے 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 دے با انہوں نے پتہ لے گا ایک انڈر بار 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 دے دبار اچھوٹیٹ بار دے دینا لگا منہ اچھو پیابے ہم ہوگی یہاں دیروں دیروں اب اس نے دینا لگا تھاڑا یارہ بار دینا لگا دیا پندہ میند بار اس نے چپ کھا دیا بار ایڈیڈا لگا دیا پندہ میند بار یہ پڑھو میں گئی بار بار دے دبار پڑھا نہیں گیا اچھی جلو بی بھائی اسلام علیکم بھائی اسلام بھائی کیا سے آپ اللہ حمدلہ جی آپ سے کہاں سے آئیں آپ بیسک سائیول سے مکامی ہوں کتنے دیر سے آئے گا مینموم کو فورٹی سے فورٹی فائیو منٹس ہو گئے لیکن ابھی بارہ سے چودہ منٹ بڑھیں اور انہوں نے ریڈ کر دیا ایک سو اسی رویہ چونتیس پیسے اور ابھی تک پٹرول کی سپلائی بند ہے یہاں پہ مکامی کو دیتی ہو حضرات اس کو دیکھیں پٹرول تو ایک سو اسی میں بھی دیں لیکن وہ سپلائیے بھی چلا ہی نہیں دیں کہ انہوں نے کوئی کاروئی نہ کریں ابھی بارہ بجنے میں کوئی ٹائم باقی ہے یعنی کہ حکومت نے تو تیس سو روپے بارہ بجنے کے بعد ہی کی ہیں لیکن عوام نے جب اس سے پہلے ہی تیس سو روپے کر دی ہیں لیکن عوام کو مزید لوٹا جائیں مکامی پٹرول پارمس نے اپنا ریڈ بڑھا دیا ہے ابھی کوئی نوٹیٹکیشن کوئی جب یہ اعلان ہوا پٹرول بارہ بجنے کے بعد تیس سو روپے مہنگا کر دیا جائے گا تب یہ بند ہوئے ہیں تو میرے خیال سے جب بارہ بج جائیں گے تو اس کے بعد اوپن ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا اس والے سب کیا کہنا چاہیں گے ہمیں جس سال میں بھی ہے شباہ شریف قبول ہے بس پٹرول پائنچ سو مہنگا ہو جائے نو ٹینشن عوام کو دو گولی مار ہمیں منظور ہے ہمارا لیڈر اپ پانچ سو کر دے ہم پانچ سو میں بھائیں گے جو غریب آدمی مرتا ہے مرنے دے ہمیں پٹرول جی مر رہے ہمیں پس پاکٹ پہ پیسے ہم پڑ سکتے ہیں غریب مرتا ہے تو مر جائے آپ پٹرول بھائیں گے آپ پٹرول بھائیں گے جو نہیں ڈلوا سکتا ہے سیکل بھی آ جائے تیرے تیلری بھائی جس طرح مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے اسی پٹرول بھائیں گے جو غریب ہم کیا کریں گے جو مانگ پند کے کرتے ہیں وہ کیا کریں گے بتائیں مجھے بھائی بتائیں یہ یہ تو کہتے تھے ہم سستہ کریں گے ہم سستہ کریں گے اب کیا ہوا کہ مریم کیا کہہ رہی تھی مریم کیا کہہ رہی تھی یہ کرنے آ جاتی میں نے یہ کیا تیلہ بھی سستہ کروائے چھوڑ دے میرے مہنگ یہ تو ان کی اپنی پرابلم ہے نا جو انہوں نے حکومت کر رہی ہے جو کر رہی ہے اللہ معاف کرے اللہ ان کو پوچھے گا جیسے انہوں نے غریبوں میں ظلم اٹھایا ہے نا کل اٹھایا ہے جو بھی کیا ہے ان کو اللہ پوچھے گا اب انہوں نے کیا کیا ہے اب یہ ہی کیا ہے نا انگلیوں اٹھا تھا کہ ایسے بڑا پارلیمنٹ میں یہ سبی لوگ بکواس کرتے ہیں اب یہ کیا ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کی بہتری کے لیے یا کون سی بہتری ہے یہ بہتری تو نہیں ہے غریب وہ ہم کدھر جائے ہم لوگ کدھر جائیں وسیلہ بنائے نا پھر تو پتہ چلے اس حکومت کا یا ایسے انگلیاں تھا تھا کہ ایسے بولتے ہیں یہ لوگ تو آپ کی کیا ہے کہ امران خواہ کی حکومت ٹھیک تھی امران خواہ کی حکومت انشاءاللہ قریب ٹھیک تھی پہلے بھی ٹھیک تھی اور جب آئے گی وہ بھی ٹھیک ہوگی انہوں نے تیس سال حکومت کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے کیا کیا ہے وہ ہی کیا کیا ہے انہوں نے ظلم ہی کی ہے نا کہ ایسے بولتے ہیں ایسے کرتے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ ظلم کیا ہے یہ زیادتی ہے ہم انشاءاللہ مزہوری کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہاں ایسی ہے مہنگا ہو جائے گا مزید پریشانی معاملات بڑھ جائیں گے خراجات بڑھ جائیں بڑھ گئے بڑھ گئے بڑھ گئے بولیں نا بڑھ گئے کیسے کریں گا یہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اوام کو اس بار کو یہی پیغام دین جائیں گے میر بانی کریں اگر آپ اوام کو ریلیف نہیں نہ دے سکتے آپ گھر چل جائیں اگر وہ اوام کو اچھی طرح ریلیف دے سکتے ہیں آپ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی جان کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے آپ کوئی مجبوری ہے بولے نا کونسی مجبوری ہے پچھلے کی بھی سمجھ لیتے ہیں یہ تو کہتے تھے ہم جیسے ختم کریں کونسی مجبوری ہے آپ پیشلی گورنیری گئی ہے بہت ڈسٹروب کم کر کے گئی ہے دنڈے کام کیتے ہیں انہوں نے بجٹ خراب کیتے ہیں انہوں نے عوام پریشان کیتے ہیں لہذا یہ گورنمنٹ آئی ہے بہت اچھی ہے انہوں ٹائم لگے گا انشاءاللہ دنیا نو رلیف دے گی عوام نو رلیف دے گی شباہ شریف کو آئے ہیں تو اب ایک ماہ میں ہندے کے اندر اندر اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا بھائی ایک ماہ میں تیس رو پہ بھی پڑھایا تھا تیس رو پہ بڑھ جانا ہے آگے دیکھیں ستہ سے ڈیڑھ سو انہوں نے کیا تھا بھائی وہ میرے خیال حکومت پچھلی حکومت نے تو عوام کو پریشان کیا ہی کیا تھا لیکن ان کے ساتھ وہ عوام کی امیدیں تھی نا کہ یہ حکومت جاب آئے گی عوام کو رلیف دے گی مہگائی کام کرے گی لیکن تیس رو پہ تو یک دم سے بڑھا دیا گیا اور وہ بھی ایک گھنٹہ دو گھنٹے پہلے اعلان کیا گیا ہے ایسا ہی ہے نا جس کے پاس پہلے dzلوانے کے پیسے نہیں ہیں Wenn یہ پتہیشنیں بنائے گیا ہے پٹرول کا ریٹ سے بڑھانا ہے ڈالر کا ریٹ سے بڑھانا ہے یہ کوٹیشن بڑھانا ہے اس کے یہ غلط ہے آپ کو قیمت بڑھائی گی ہے اس سوال سے آپ کیا کہنا چاہیں کہ حکومت کا ایک دام ٹھیک ہے عوام کے حق میں ہے کیا کہنا چاہتا ہے ابھی رہا تیسر کو بڑھائیا ہے یہ کوئی بڑھائی نہیں یہ دیکھر ستر سے ڈیٹھ سو اس نے امران کھانے بڑھائی رہا ہے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کیا کہ عوام پاکستان مسلم نے ان کو سپورٹ کر رہی یا ان کا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ وقت ٹائم دیا جائے کہ وہ ملکی حالات سوال کر لیو نا یہ تو مگا ہی ختم کرنے آئے سکے یا رہے بھائی یہ اب مگا ہی کھڑے کریں اس کے ساتھ اپنے مجھوان افادلی سن کسوری کو اجازت دے اور دیکھنا نہ بھولیے پیسی وارڈ اگلے پرورم کے لیے اپنے مجھوان افادلی سن کسوری کو اجازت دے ان تابتہ کے لیے اللہ حافظ